تو بیلکم ٹو ٹوڈائل اور ایک یوزر نے ایک قویسچن کیا تھا رائزنگ ٹیلنٹ کے بیچ کے بارے میں کہ ان نے جو ہیں سارے ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہیں مگر ان کو جو رائزنگ ٹیلنٹ بیچ ہے وہ ابھی تک نہیں ملا تو میں نے ان کو ریپلائی کیا تھا کہ یار کیا پتہ اپور کی کوئی پولیسی ہے وہ اپڈیٹ ہو گئی ہو کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ پہلے دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کونٹ کو لے کے اپور کی پولیسی اپڈیٹ ہو جاتی تھی اور جو فریلانسر ہیں ویڈ کرتے رہے تھے کہ ان کو کونیکٹس ملیں یا جو اور بھی کوئی جو پرابلم ہو دی تھی تو اپور کیا کرتا ہے کہ پولیسی اپڈیٹ کر دیتا ہے اور ان کو اتنا پبلیک لی جو ہے وہ نہیں شو کرتا اور جو فریلانسر ہوتے ہیں ان کو کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے اچھا جب میں نے ان کو بتائے کہ کیا پتہ پولیسی اپڈیٹ ہو گیا تو ڈیفینیٹی پولیسی اپڈیٹ ہو گئی ہے رائزنگ ٹیلنٹ بیچ کو لے کے اور آپ کو پت کرتا ہے کہ جو رائزنگ ٹیلنٹ بیچ ہے اس کے لیے آپ کو پہلے کیا کرنا ہوتا تھا کہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ پروفائل کمپلیٹ کرنی ہوتی تھی آویلی بیلیٹی سٹیٹس جو تھا آپ کو 30 یا جو ہے آپ کو اس کو اپڈیٹ کرنا ہوتا تھا اس کے بعد پروپوزر سب میٹ کرانے ہوتے تھے جو اٹی او ایس اپور کی اس کو جو ایف والو کرنا ہوتا تھا اور یہ جو چیزیں ہیں آپ کو کرنی ہوتی تھی یہ کرائیٹیریا آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا تھا تو یہ دو کرائی ہم نے دیکھا لوگ کمپلیٹ کر لیتے تھے اور اس کے بعد آٹومیٹکلی جو تھا ان کو اس طرح کر کے جو یہ رائزنگ ٹیلنٹ بیچ ہے وہ مل جاتا تھا اب اپورٹ نے کیا ہے کہ جو رائزنگ ٹیلنٹ بیچ ہے وہ اب صرف انویٹیشن کے تھو آئے گا اور اپورٹ جس کو چاہے گا وہ رائزنگ ٹیلنٹ بیچ دے گا یہاں پہ جو ہیں ایک موڈریٹر ہیں اپورٹ کی طرف سے ان نے جو ہے یہاں پہ کہا ہوا ہے رائزنگ ٹیلنٹ بیچ is available by invitation only this means that even if you meet the qualification for earning one it will not be automatically added to your profile جس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ automatically آپ کی profile کے اوپر لگ جاتا تھا جب یہ جو آپ criteria ہیں کچھ وہ آپ میٹ کر لیتے تھے اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں some factors are considered based on the criteria your profile and other factors including your work category اچھا اب یہ جو important چیز ہے جو کہ اپورٹ نے آگے mention نہیں کی کہ جو آپ کی work category ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا اب اپورٹ نے یہ نہیں بتایا کہ کس طرح کے جو category میں لوگ کام کرتے ہیں ان کو رائزنگ ٹیلنٹ بیچ ملے ہے کیا رائٹنگ والوں کو ملے گا کیا جو گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ میں ان کو ملے گا یا جو software development کرتے ہیں یا اس طرح کی تو ہزاروں جو ہیں فیلڈ ہیں کٹیگریہ ہیں اپورٹ کے اوپر تو اپورٹ نے یہ define نہیں کیا ہوا فی الحال کے لیے کہ جو کونسی کٹیگری ہے اس کو یہ رائزنگ ٹیلنٹ بیچ ملے گا یا ان کو جو ہے invitation وغیر آئیں گی the badge will be added to your profile if you are selected and no action is required from view تو بھائی یہ کہہ رہے ہیں جی اگر آپ select ہو گئے تو آپ کو جو ہے invitation میں بھی آ جائے اور آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا جو کہ ایک بہت ہی عجیب و غریب بات ہے جس میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا criteria کے اوپر criteria ابھی ابھی بھی یہی ہے مگر اپور اس کے بعد اس criteria کے بعد آپ کی profile دیکھے گا آپ کی جو job کٹیگری ہے اس کو دیکھے گا تو simple جو basic پہلے criteria تھا اور یہ جو بھی جو new freelancer تھے ان کو یہ رائزنگ ٹیلنٹ کا badge مل جاتا تھا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا تھا کہ complete project on time اگر آپ ایک دو project complete کر لیتے تھے اور client کے طرف سے آپ کو اچھا feedback مل جاتا تھا تو آپ کو جو ہے یہ ایک ٹک ہو جاتا تھا اس کے بعد 100% آپ کی profile complete ہونی تھی آپ نے جو سارے section تھے وہ complete کر کے رکھنے تھے جو آپ کا availability status تھا یہ جو ہے آپ نے یہاں پہ اس طرح کرنا تھا کہ آپ اگر اپنی profile open کریں تو آپ کو یہاں پہ availability کا جو ہے یہاں پہ option نظر آ رہا ہوتا ہے یہ کچھ local less than 30 hour per week ہوتا ہے اور اگر میں آپ کو recommend کروں تو آپ یہاں پہ جو ہے as needed open to offer یہ آپ کریں اگر آپ beginner freelancer ہیں تو یہ چیز آپ کو update کرنی تھی اس کے بعد آپ کو جو proposal ہے week میں ایک دو باری regularly submit کرانے ہوتے تھے اور اپور کی جو TOS ہے اس کو follow کرنا ہوتا تھا اور آپ نے یہ کرنا ہوتا تھا کہ 30 دن تک تو کم از کم آپ نے active رہنا ہوتا تھا اس کے بعد جو ہے آپ کا جسس جو ہے 90% سے کم نہیں ہوتا تھا تو آپ کا اوپر account کے اوپر کوئی hold بھی نہیں ہونی چاہیے تھی اور یہ جو ہے تو اب یہ جو چیز ہے اب یہاں پہ ان لوگوں نے extract کر دی ہے be invited by upwork اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا upwork اب چاہے گا کہ وہ اب آپ کو invite کرے کے نہیں کرے تو یہاں پہ ان لوگوں نے شروع میں یہاں پہ لکھ دیا ہے the rising talent badge available by invitation only جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ rising talent badge ایک ایسی چیز تھی جیسے میں نے آپ کو پتا ہے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی rising talent جو badge تھا وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ new freelancer کے لیے lifeline ہے میں upwork کے اوپر more than 770 project complete کر چکا ہوں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے بھی start جو مجھے ملا ہے وہ rising talent badge کی وجہ سے ہی ملا ہے کیونکہ rising talent کا badge اب یہ آپ کی profile کے اوپر دیکھ جاتا ہے تو client کو لگتا ہے کہ یار یہ جو freelancer ہے even کہ یہ freelancer new ہے مگر یہ جو ہے کوئی اچھی جو ہے progress شو کر رہے تو میں اگر اس کو project دے دوں تو یہ project complete بھی کر لے گا کیونکہ یہ trust ہوتا ہے ایک طرف کا اس لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ لوگ کو medal ملتے ہیں certification ملتی ہیں ایک trust کا level قائم کرنے کے لیے تو جب مجھے بھی جب شروع شروع میں اپور کے اوپر آئے تھا مجھے یہ badge ملا تھا اور اس badge کے through میں نے پھر پانچ جو اور project ہیں وہ complete کیے تھے اور میرا جو carrier ہے اپور کے اوپر وہ start ہوگیا اب جس میں نے آپ کو پہلے بتائے میں میں 770 جو ہیں project complete کر چکا ہوں تو اس میں جو ہے rising talent badge کا جو contribution ہے وہ بہت زیادہ ہے اب جب یہ اپور decide کرے گا خود ہی کہ کن کو لوگوں کو بھیجنا ہے invitation تو definitely یہ ظاہری بات ہے پھر سارے جو freelancer ہیں ان کو تو یہ ملے گا نہیں جس کی وجہ سے جو ہے پھر اب problem create ہوں گی اور آپ کو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے جو new freelancer ہیں ان کے لیے کافی زیادہ issue ہوگا ان کو کیا ہوگا کہ ان کو jobs نہیں ملیں گی تو میرے مطابق جو ہے یہ new freelancer کے لیے اچھا نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ نیچے comment section میں بتا سکتے ہیں اور آپ کو بھی اگر problem ہے تو وہ آپ بتا دیں جیسے جو ہے ان بھائی کو انہیں question پوچھا تھا کہ ان کو رائزنگ ٹیلنٹ badge نہیں ملا اور اس طرح کے جو اور بہت زیادہ جو new freelancer ہیں وہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ rising talent badge ہمیں نہیں مل رہا تو بھائی اس کا issue یہ ہے اپور کی جو policy ہے اب completely update ہو گئی ہے تو چلے چلے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اور مزید طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کے ساتھ جوڑے رہی ہے